نمشکار دوستو آو سی کے چینل میں آپ کا سواگت ہے آج میں جن سویٹر کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت ڈیزائن لائے ہوں جسے بنانے کے لیے آپ آڈ کی سنکھیا میں کوئی بھی فندے ڈال لیں تو وارڈر بنانے کے بعد یہ ڈیزائن کا پہلا لائن ہے اور سامنے سے پہلا فندہ ایجسٹی اچھا ہے اسے سلپ کر لیں پھر ان کو دوسری طرف ہی رکھے رہیں اور دوسری طرف ہی رکھے 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 رکھ ان سلائے میں ایسے لپیٹ کے لائیں دو فندوں کو ایک ساتھ لائیں اور دونوں کو ایک ساتھ لیتے ہوئے اُلٹا بھن لائیں ان سلائے میں لپیٹ کے لائیں اپنی طرف اور پھر دو فندوں کو ایک ساتھ لائیں اور دونوں کو ایک ساتھ لیتے ہوئے اُلٹا بھن لائیں انہی دو فندوں کو ہمیں پوری لائن میں دھوڑانا ہے سلائے میں ان لپیٹ کے اپنی طرف لانا ہے اور دو فندوں کو ایک سار لینا ہے اور دونوں کو ایک سار لیتے ہوئے اُلٹا بنا رہنا ہے Ooh دو فندوں کو ایک سار لیتے ہوئے اُلٹا بنا رہنا ہے یعنی دو کا ایک کیا تو ہم یہاں پہ ایک فندہ گھٹا رہے ہیں اور جالی دینے سے ایک فندہ بڑھ جا رہا ہے یعنی فندہ بیلنس ہو جا رہا ہے تو اسی طرح کرتے ہوئے پوری لائن کمپلیٹ کر لیں گے رانگ سائٹ سے سب بھی فندے پلٹے بنا لیں گے تھرڈ رو اور فرنٹ سائٹ پہلا فندہ ہے جس تیچھے سے سیدھا بنیں گے یا سلپ کر لیں گے اگلا فندہ اُلٹا اب دیکھیں یہ فندہ ہم اب ان سلائیں میں سے چڑھا کے لائیں گے دو فندوں کو ایک ساتھ لیں گے اور جالی دیتے ہوئے دو کا ایک کر لیں گے اُلٹا بنتے ہیں ان سلائیں میں چڑھا کے لائیں گے دو فندوں کو ایک ساتھ لیں گے دیکھیں جالی والا فندہ ہمارا دوسرا فندہ ہے اور یہ ہم نے اُلٹا بنا تھا تو یہ فندہ اور جالی والا فندہ دو فندے کو ایک ساتھ لیں گے اور دو کا ایک کر لیں گے پھر ان چڑھا کے لائیں گے اب دیکھیں اس جالی کے اوپر ہی جالی بن رہا ہے تو دو فندوں کو ان چڑھا کے لائیں گے دو فندوں کو ایک ساتھ لیں گے اور الٹا بنتے ہوئے دو کا ایک کو لیں گے اب دیکھیں یہ جالی ہے تو اس کے اوپر ہمیں جالی دینا ہے ان چڑھا کے ایسے لائیں گے دو فندوں کو ایک ساتھ لیں گے دیکھیں اس جالی کے اوپر ہمیں جالی دینا ہے تو ان ایسے چڑھا کے لائیں گے دو فندوں کو ایک ساتھ لیں گے اور اُلٹا بنتے ہوئے دو کا ایک کر لیں گے پھر دیکھئے جالی آ گیا تو اس جالی کے اوپر ہمیں جالی دینا ہے تو اُن چڑھا کے ایسے لائیں گے ایسے کرنے سے جالی بن جائے گا تو اُن چڑھا کے ایسے لائیں گے دو فندوں کو ایک ساتھ لیں گے اور اُلٹا بنتے ہوئے دو کا ایک کر لیں گے اسی طرح کرتے ہوئے پوری لائن کمپریٹ کر لیں گے اور لاسٹ میں ایک فندہ بچے گا اسے ہم سیدھا بنیں گے اور رونگ سائٹ سے سب ہی فندے اُلٹے پہلا فندہ سے سلپ کر لیں گے اُن دوسری طرف ہی رہے گا اور دو فندوں کو ایک ساتھ لیتے ہوئے اُلٹا بنا لیں گے پھر اُن چڑھا کے ایسے لائیں گے اب دیکھئے یہاں جالی پڑا تھا تو یہاں پہ ہمیں جالی دینا ہے تو اُن چڑھا کے ایسے لائیں گے دو فندوں کو ایک ساتھ لیں گے اور دیتے ہوئے دو کا ایک کر لیں گے اُلٹا بناتے ہوئے اسی طرح کرتے ہوئے سب ہی فندے بنا لیں گے دو فندوں کا ایک کرنا ہے لیکن دو فندوں کو ایک کرنے کے پہلے ہمیں اُن چڑھا کے اپنی طرف ایسے لانا ہے پھر دو فندوں کو ایک ساتھ لینا ہے دو کا ایک کر لینا ہے اگلے دو فندوں کو بھی ایک ساتھ لے کے اُلٹا بنا ہے لیکن اس کے پہلے ان سلائے میں چڑھا کے اپنی طرف لائیں گے پھر دو فندوں کو ایک ساتھ لیں گے اور دو کا ایک کر لیں گے ان چڑھا کے لائیں گے دو فندوں کو ایک ساتھ لیں گے اور دو کا ایک کر لیں گے دو ہی فندے کا یہ ڈیزائن ہے اور انہی دو فندوں کو پوری لائن میں دوراتے رہنا ہے اور پرتے کلٹی لائن میں سب ہی فندے کلٹے بنایا جائیں گے پرتے کلٹی لائن میں سب ہی فندے کلٹے تو دیکھئے فرانس جیزائن بن کے تیار ہے دو فندوں کا یہ خوبصورت سا جیزائن ہے دو فندوں کو ایک ساتھ لے کے کلٹا بھننا ہے لیکن کلٹا بھننے سے پہلے ہمیں جالے دینا ہے چونکہ الٹا بھن رہے ہیں تو اپنی طرف ہی ہے اس لئے جالے دینے کے لئے ہمیں سلائے میں ان لپیٹ کے اپنی طرف لانا ہوگا تو فرانس جیزائن آپ کے سامنے ہے سامنے سے یہ ایسا دکھائی دے رہا ہے اور رانگ سائٹ سے ایسا دیکھئے سامنے سے یہ ایسا دکھائی دے رہا ہے اور رانگ سائٹ سے ایسا آشا ہے ڈیزائن آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھا لگا ہو تو آپ لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنے والے